دوست وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاپان کے نیکس جنریشن فائٹر اے کرافٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں جس کا نام F3 فائٹر جی اے کرافٹ رکھا گیا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک 6 جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہوگا اور ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ جاپان اس فائٹر جیٹ کو ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ فائٹر جیٹ کیسا ہوگا اور کیسے یہ امریکہ کے F-35 فائٹر جیٹ سے بہتر ہوگا اور کیا ہمارے دیش کے لیے ایک اچھی آپشن ہوگی یا نہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو مسو بشی دورہ بنائے جانے والا F3 اے کرافٹ جاپان کا پہلا سٹیلس اے کرافٹ نہیں ہے اسے پہلے بھی جاپان نے ایک مسو بشی ایکسٹوشنشن اے کرافٹ کو ڈیویل کیا تھا یہ جاپان کا ایک ایک ایکسپوریمنٹل اے کرافٹ تھا جسے کہ انہوں نے اپنے سٹیلس فائٹر اے کرافٹ کی ٹکنالوجیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا تھا اسے مسو بشی ہیوی انڈسٹریز نے بنایا تھا اس اے کرافٹ کی پہلی فلائٹ 22 اپریل 2016 کو ہوئی تھی بہت لمبے سمے سے جاپان اپنی پرانی ہو جو کی فائٹر فریٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے فائٹر جیٹس کو ڈھونڈ رہا تھا اس کی نظر امریکہ کے ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر اور ایف ٹی فائیو جوئنٹ سٹرائک فائٹر اے کرافٹ کی اوپر تھی لیکن امریکہ نے ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر فائٹر اے کرافٹ کی سیل کو بلوک کر دیا تھا امریکہ اپنے ایف ٹوئنٹی ٹو فائٹر جیٹ کی تکنالوجی کو سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا اس لئے انہوں نے اس اے کرافٹ کی سیل کو بلوک کر دیا تھا اسی کارن جاپان کو اپنے خود کے موڈرن اے کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کے اوپر کام کرنا شروع کرنا پڑا جس میں سٹیلس فیچرز اور اربان سسٹمز لگے ہوتے لیکن جاپان نے صرف اس اے کرافٹ کو ایک ٹیکنالوجیکل ڈیمنسٹریٹر کے طور پر بنایا تھا اور اسے جاپان اپنے ائر فورس میں انڈیکٹ نہیں کرنے والا تھا جاپان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس اے کرافٹ کو بنانے سے بہت اچھی انفرمیشن اور ایکسپیرینس ڈیویلپ کر لیا ہے جس کے بعد اب وہ ایک نیا اے کرافٹ ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس نئے پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے انٹرنیشنل پارٹنرز کو بھی ساتھ لے کر آنا چاہتے ہیں بہت ساری کمپنیز نے اس آفر کو رسپونڈ بھی کیا تھا لاؤکڈ مارٹن جو کی ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر کو بنا رہی ہے اس نے بھی ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر کے ایک اپڈیڈڈ ورجن کو جاپان کو آفر کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایک برٹش کمپنی بے سسٹم بھی اس پروجیکٹ کے لیے جاپان کے ساتھ باچیت کر رہی ہے برٹن کی بے سسٹمز نے اپنا ٹیمپسٹک جنریشنل فائٹر ایک کرافٹ پروگرام بھی شروع کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی نورتھ راپ گرومنٹ جو کی امریکہ کی ایک 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 کرافٹ منفیکچر کمپنی ہے اس نے بھی اپنے YF-23 ایک کرافٹ کے موڈنائز ورجن کو جاپان کو آفر کیا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ جاپان نے امریکہ سے F-35 فائٹر جیٹ بھی خریدے ہیں پہلے ایسا کہا جا رہا ہے کہ جاپان 100 امریکن F-35 فائٹر جیٹس خریدے گا لیکن اب جاپان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے F-35 فائٹر جیٹس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک نیا فائٹر جیٹ ڈیویلپ کریں گے جو کی ائر سپیورٹی رول وڑا ایک کرافٹ ہوگا جاپان کے ایک خود کا فائٹر جیٹ ڈیویلپ کرنے کے پیشے ایک کارنج یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی F-35 فائٹر جیٹ ایک ائر ڈومیننس اور ائر سپیورٹی فائٹر جیٹ نہیں ہے اسے جہا طور پر اٹیک رولز کے لیے بنائے گیا ہے اور جاپان کو ایک ایسے ایک کرافٹ کی جا جرورت نہیں ہے وہ ایک ائر سپیورٹی وڑا ایک کرافٹ چاہتی ہیں اس لیے جاپان کی پہلے نظر امریکہ کے F-22 فائٹر جیٹ کے اوپر تھی جو کی ایک ائر سپیورٹی ایک کرافٹ ہے اس لیے جاپان نے اب اپنے مست بشی F-3 ایک کرافٹ کو بنانے کے اوپر کام شروع کر دیا ہے اور اب ایسی خبریں آنے کے بعد کی جاپان اس ایک کرافٹ کو ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتا ہے تو انڈیا کے لیے بھی بہت امیدیں بڑھ گئی ہیں ہمارا دیش بھی اس ایک کرافٹ کا ایک ایک ایکسپورٹ کسٹمر بن سکتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جاپان کی ٹیکنالوجی بہت اڈوانسد ہے اور انہوں نے اپنے ٹیکنالوجیکل ڈیمنسٹریٹر ایکسٹو سنشن ایک کرافٹ میں بھی بہت اڈوانسد ٹیکنالوجی سے لگائی تھی انہوں نے اپنے ایک کرافٹ میں فلائی بائی آپٹکس فلائیٹ کنٹرل سیسٹم لگایا تھا جو کی پہلے استعمال کی جانے والی ٹیڈیشنل وائرس کو آپٹیکل فائبر وائرس سے ریپلیس کرتا ہے آپٹیکل فائبر کے استعمال سے ایک کرافٹ میں ڈیٹا کو بہت تیجی سے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور ان وائرس سے لگ جانے کے ساتھ ای 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 پی ویپن سے بھی خطرہ نہیں ہوگا جانے کی اس ٹیکنالوجی کے لگ جانے کے بعد یہ ایک کرافٹ الیکٹرومیگنیٹک پلس ویپن سے بھی بچ جائے گا الیکٹرومیگنیٹک پلس ویپنز وہ ہوتے ہیں جن کا استعمال دشمن کے ایک کرافٹ یا دشمن کے ایسٹس کی ٹیکنالوجی کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ویپنز ایسی پلس امیٹ کرتے ہیں جس سے دشمن کے الیکٹرونیکل سسٹم تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ سڑ جاتے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ بھوشے میں ایسی ٹیکنالوجی کا بہت بڑے طور پر استعمال کیا جائے گا اور اسی لئے بہت سارے دش اپنے نئے ویپنز سسٹم کو اس ٹیکنالوجی سے بچنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو مکھ رکھ کر بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ایسی ڈار بھی لگایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس فائٹر جیٹ میں ایک بڑی کیویبیلٹی یہ تھی کہ اس میں ایک سیلس پرپیرنگ فلائٹ کنٹرول کیویبیلٹی بھی تھی جانے کہ اگر یہ ایک رافٹ اپنی فلائٹ میں فیلیرز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جہاں اس کے فلائٹ کنٹرول سرفیس کو کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ اپنے پہلے سے موجود کنٹرول سرفیس کا استعمال کر کر خود کو ایسے کیلیبریٹ کر لے گا تاکہ یہ پھر سے اڑتا رہے جانے کہ یہ خود بخود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ جپان کا ایف تری ایک رافٹ کیسا ہوگا اور اس میں کونسی نئی ٹکنالوجیس لگائی جائیں گی ابھی تک جو جانکاری ملی ہے اس سے یہی پتا چلا ہے کہ جپان کا ایف تری ایک رافٹ ایک ٹوین انجر فائٹر ایک رافٹ ہوگا جس میں سکس انٹرنل ویپن بیس ہوں گے ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایف تری فائیو سے زیادہ مسائلس کو کری کر پائے گا ابھی تک صرف جیپنیس انجینئرز نے اس ایک رافٹ کے لیے ایک کونسیپٹ سکیچر سے جاری کیے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ابھی تک اس کے فائنل ڈیزائن کو فائنلائز نہیں کیا گیا ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسی ٹکنالوجیس کے بارے میں جانکاری ملی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جیپنیس انجینئرز ان ٹکنالوجیس کو ایف تری فائٹر ایک رافٹ میں لگانا چاہتے ہیں 2019 میں جیپن نے ایک XF91 لو بائی پیس ٹربو فین انجینس کو ڈیویلپ کرنا شروع کر دیا تھا اسے اشیکاوا ہیوی انڈسٹریش نے ڈیویلپ کیا تھا ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ فائٹر انجین 11 سے 12 ٹنز کا ڈرائی تھرسٹ جنریٹ کر سکتا ہے اور 15 سے 16.5 ٹنز کا ڈرائی تھرسٹ جنریٹ کر سکتا ہے اور یہ 1800 ڈگری سیلسیس کی ہیٹ کو ٹولیٹ کر سکتا ہے اگر ایسے F22 ریپٹر کے انجینس کے ساتھ کمپیر کریں تو اس میں ایک F119 ٹربو فین انجین لگایا جاتا ہے جو کہ 13 ٹنز کا ڈرائی تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ 17.5 ٹنز کا ڈرائی تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے جاپان دوارہ ڈیویلپ کیا گیا انجین F22 ریپٹر کے انجین سے آدھا میٹر شوٹا ہے اور 30 سنٹی میٹر اسے پتلا ہے جاننے کی اسے سلم ہے اس انجین کے شوٹا ہونے کے کارن یہ ایکرافٹ زیادہ انٹرنل ویپنز کری کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ایسی جانکاری آئی ہے کہ جاپان کی دیفنس منسٹری 3 دائمیشنل تھرسٹ ویکٹرنگ نوجلز کے اوپر بھی کام کر رہی ہے جو کہ انجین کے تھرسٹ کو 20 ڈگریز تک کسی بھی ڈرائیکشن میں ریڈائیکٹ کر سکتی ہے اگر جاپان اس ٹیکنالوجی کو اپنے فائٹر اے کرافٹ میں بینہ رڈار کروس ایکشن کو بڑھائے ایمپلیمنٹ کر سکتا ہے تو اس کے بعد F3 اے کرافٹ دنیا کے سب سے زیادہ منوریبل مارڈن فائٹر جیٹس میں شامل ہو جائے گا اس کے بیلٹی کے ساتھ یہ اے کرافٹ مسائل سے بھی بچ سکے گا اور بہت سارے ایسے منورز کر پائے گا جسے کی ویڈن ویڈو رینج کومبیٹ میں اس کو فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ انجن ایک سوٹسی کلو وارٹ کی لائٹرسیٹی بھی جنریٹ کر سکتا ہے جیسے کی پاور ڈریکٹڈ انرجی ویپنز یعنی کی لیزر ویپنز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ اے کرافٹ لیزر ویپنز یا رڈار بیسڈ مائکرو ویپنز کا استعمال کر سکتا ہے جس سے دشمن کی بلیسٹک مسائل کی سرکٹری کو فرائی کیا جا سکتا ہے جانے کی اس ٹکنالوجی کے ساتھ یہ اے کرافٹ اتنا کیویبل ہوگا کہ یہ اپنی طرف آنے والی مسائلز یا جپان کے اوپر سٹائک کرنے والی بیسڈک مسائلز کی سرکٹری کو جلا دے گا جسے کی وہ مسائل ناکام ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی جپان نے ایک الیکٹرومیگنیٹک ای ایس ایم سینسر کا جیسٹ کیا ہے جو کی نہ صرف دشمن کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے بلکہ وہ اپنے خود کے فائٹر جیٹ کے ریڈار فریکوینسی ایمیشنز کو بھی کم کر سکتا ہے اس کے کوکپٹ کے لیے جیپنیس انجینئرز ایف تھٹی فائیو کے سٹائل کی ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی سسٹم کو کنسیڈر کر رہے ہیں جس میں ایک ایل سیڈی ڈسپلی لگائی جائے گی اس کے ساتھ ہی اس میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ایک مین مشین انٹرفیس لگائی جائے گا تانکہ پائلٹ کو اس ایک رافٹ کو اڑھانے میں زیادہ مشکل نہ آئے اس کے ساتھ ہی جاپان ایک ہائی سپیڈ ڈیٹا لینکس کو بھی ڈسرچ کر رہا ہے جس سے کہ یہ ایک رافٹ اپنے فرینڈلی ایک رافٹ کے ساتھ ٹارگٹنگ ڈاٹا کو بہت اچھی ترینٹ شیئر کر پائے گا اس کے ساتھ ہی یہ ایک رافٹ ای 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 پی پروف بھی ہوگا اس کے فائبر آپٹک فلائی بائی وائر ای بیونکس اور سیل فرپیرنگ فلائیڈ سسٹم اسے دشمن کے ایک رافٹ کے ای 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 پی سٹرائک سے بچنے کے لیے مد کریں گے اور اس کا سیل فرپیرنگ سسٹم اس کے کنٹرول سرفسس کو خود بخود ٹھیک کر لے گا ان سبھی نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ یہ ایک رافٹ ایک سس جنریشن ایک رافٹ ہو جائے گا اور اگر جاپان اس ایک رافٹ کو ہمیں آفر کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اشی خبر ہوگی اور ہم جاپان کی ٹیکنالوجی کو چائنہ اور پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے چائنہ نے جی ٹوینٹی فائٹر جیٹ کو دیویلپ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ جی ٹی ون فائٹر جیٹ کو بھی دیویلپ کر رہا ہے اور جاپان جو اپنا ایک رافٹ دیویلپ کرے گا وہ چائنہ کے ایک رافٹ کو مخ رکھ کر دیویلپ کرے گا تو ایک چائنہ سینٹرک ویپن سسٹم ہمیں ملنا ہمارے لیے ایک بہت اشی خبر ہو سکتا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی ماتر